آو پھر روشن کرے قلب و نظر قرآن سے آو پھر روشن کرے قلب و نظر قرآن سے برادران اسلام حضرات و خواتین اہل ایمان کے لئے مسلمانوں کے لئے یہ بات باعث عزت و شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے محفوظ اور مستند شکل میں قرآن کریم کے حیثیت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہماری خوت کا راز ہے یہ ہماری شناخت ہے اور یہ ہمارے لئے ایک ذمہ داری کا کام بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ کلام ہے جس کو سمجھنے اور جس کے علم باردار بننے کی ذمہ داری ہم پر ہے مسلمانوں میں قرآن سے ایک جذباتی تعلق تو پایا جاتا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ جس طرح کا مضبوط اور گہرہ تعلق قرآن سے ہونا چاہیے چاہے اس کی تلاوت ہو اس کو سمجھنا ہو اس کا فہم ہو اس پر غور و فکر کرنا ہو اور تذکر اور تدبر کرنا ہو یا اس کے احکامات پر عمل کرنا ہو یا اس پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہو اس معاملے میں مسلمانوں کا آج وہ میار اور وہ طرز عمل نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے زمین کیا آسمان بھی تیری کجبینی پر روتا ہے غضب ہے سطر خوران کو چریپا کر دیا تو نے قرآن نے تو اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس کتاب پر ہم غور و فکر کریں کتاب انزلناہو علیکہ مبارک لیتدبر آیاتہی و لیتذکر اولوالباب قرآن نے کہا یہ ایک مبارک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے آیات میں ہم تدبر و غور و فکر کریں اور پھر اس سے اخل و قرد رکھنے والے نصیحت حاصل کر سکے اور قرآن نے سورہ یونس میں بات بھی کہی کہ اے انسانوں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے تمہارے دلوں کے امراض کی شفا اس کے اندر ہے تمہارے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے ذرا تو اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی اس کتاب مخدس سے محض جذباتی نہیں بلکہ عملی تعلق کو فروغ دینے کی ملت میں کوشش کی جائے چنانچہ جماعت اسلامی ہند نے آل انڈیا لیول پر ایک رجوع للقرآن کی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے تیرہ سے چوبیس اکٹوبر تا شاء اللہ اس مہم کے دوران ہم قرآن کا بھرپور اور وسیع تعرف کرائیں گے قرآن سے ہمارا اپنا رشتہ مضبوط جننے کی کوشش کریں گے خود جماعت کے وابستگان کو قرآن کی تلاوت اس کی صحت اور تجوید کے ساتھ ادائے گی اور قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کا احتمام کرنا چاہیے خود ہم اپنا رشتہ اس سے مضبوط کریں اپنے گھروں میں اس کا معمول بنائیں اپنے مساجد میں دور سے قرآن کا احتمام کریں اور ملت کے مختلف طبخات میں بچوں بچیوں سکولز وغیرہ میں بھی اس کا تعرف بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے چنانچہ اس مہم کے دوران ہم یہ مختلف کام انجام دیں گے اور اس مہم کی مناسبت سے جو لٹریچر فولڈرز اور خطبات جماع فراہم کیے گئے ہیں ان کو بھی بڑے پیمانے پر عام کریں گے ہم وابستگان جماعت سے اور اسی طرح برادران ملت سے بھی علماء اکرام سے بھی قاس طور پر گزارش کرتے ہیں کہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اور قرآن کا وسیع تعرف اور قرآن سے مضبوط تعلق اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کے اس اہم کام میں ہمارا تعاون فرمائے اس وقت ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی اصل وجہ دراصل ہماری قرآن سے دوری ہے اور قرآن کو جس معنی میں اختیار کرنا چاہیے سلسلے میں ہماری غفلت ہی ہماری ذلت کی اصل وجہ ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر چنانچہ آئیے اس موقع پر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور قرآن نے جو پیغام دیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اس قرآن کو لے کر ایک جہادِ قبیر ایک جہادِ مسلسل اور ایک مستقل جدوجہد کا آغاز ہم کریں اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائیں اس پر اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل پیرا ہوں اور قرآن کے مشن کو پورا کرنے میں لگیں اور اس کے پیغام کو تمام بندگانِ خدا تک پہنچائیں وَآخرُ دَوَانَا عن الحمدللہ رب العالمين